مفتی صاحب آپ کے طرف آنا چاہوں گے والی صاحب یہ جو ایک سزا کا کانسپٹ ہوتا ہے یہ کیوں دیا گیا ایسے تو نہیں دیا گیا نا اب جیسا کہ ہمارا کانسپٹ ہے کہ جو نیک عمال کرے گا جنت میں جائے گا جو برے عمال کرے گا جہنم میں جائے گا اس خوف کی وجہ سے لوگ برے عمال سے بچتے ہیں نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنت کے حصول کے لیے اب ہمارے یہاں بھی قانون کیوں ہوتا ہے عدل انصاف کی بات کیوں کی جاتی ہے اتنا وزن کیوں ہے اس بات میں عمل نہیں ہوتا وہ افسوس کی بات ہے تو اگر کوئی چوری کرے گا اس کو پتا ہو کہ میرے ہاتھ کاٹتی جائیں گے وہ چوری اس خوف سے نہیں کرے گا اگر کوئی یہاں پہ تو قانون آپ کو پتا ہے کہ کچھ بھی کیا جائے ایکسیڈنٹ سے آپ مار دیتے ہیں کسی کو شڑک پہ صرف اس لے کے ایک امیر باپ ہے اس نے اپنے بیٹے کو کروڑ کی گاڑی لے دی اس نے اڑا دیا اس بندے کو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ چھوٹ بھی جائے گا وہ افسوس کے ساتھ کہہ رہی ہوں چھوٹ بھی جائے گا وہ جی مطبی کیا ہے یہ کون سا ہی کرے گا مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو جزا اور سزا کا نظام شریعت میں مقرر کیا گیا یا اسلام میں یا کسی بھی دین میں دین کا مطلب ہی ہے سزا دین کے کئی معانی ہیں کمات تدینو تدان یا کمات دینو تدان جیسے کرو گے ویسے بھرو گے یا خود اس میں سزا اور جزا کا تصور ہے بنیادی طور پر سزا کا جو تصور ہے یا حساب کتاب کا جو تصور ہے یہ رد عمل ہے یہ عمل نہیں ہے بنیادی طور پر شریعت آپ سے کیا چاہتی ہے کہ آپ صراطی مستقیم پہ چلے بلکل وہ عمل ہو گیا آپ شریعت پہ شریعت کا مطلب کیا ایسی پیک پیغمبر فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ میرا جو راستہ ہے یہ سراطی مستقیم ہے اس پہ چلو وَلَا تَتَّبِعُ السَّبُلِ فَتَفَرَّقَ بِكُمَانْ سَبِيلِهِ یہ جو در در کے راستہ ہے نا ان کے تابیداری نہیں کرو اس کے پیروی نہیں کرو اس کو فالو نہیں کرو کیونکہ تم دین سے ہٹ جاؤ گے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت بڑا بہت بڑی لکیر ایک خط کھنش دیا آپ نے فرمایا یہ سراطی مستقیم ہے اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے اور اس طرح کر کے آپ نے لکیرے کے انجاب نے فرمایا یہ وہ فرق ہے یہ وہ وہ خطوط ہیں جو آپ کو فرقوں میں افکار میں نظریات میں الحاد میں زندقے میں اس طرح آپ کو در در گھما کر پھرا کر آپ کو گمراہ کر دیتے ہیں ان سے بچوں تو شریعت اصل میں وہ سراطی مستقیم ہے وہ سی پیک ہے یا وہ شاہرہ ریشم ہے یا اس کو آپ جو بھی جو اچھا دنیا کا سب سے موٹر وے کہلے ہاں وہ ہے اور یہ جو اس میں سزا و جزا کا جو تصور ہے نا وہ مالکہ ہوتا ہے کیمرے کے آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے اس سے آگے کیمرہ ہے ایک مرتبہ ساؤت افریقہ میں میں جوانس برگ سے پریٹوریا آ رہا تھا یا کئی ہم لوگ کہتے ہیں اس کو پورٹل زبت جا رہے تھے تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ جگہ جگہ لیو تھوڑی دیر آگے کیمرہ ہے تو وہ تو خود ہی گاڑی روک لے گا کم کر دے گا تو تو پکڑ میں آئے گا نہیں انہوں نے کہا پکڑنا مقصود نہیں ہے گاڑی کی سپیڈ کم کرنا مقصود ہے پکڑنا مقصود نہیں ہے ہمارے ہاں چوری چپے کڑے ہوتے ہیں تاکہ وہ پکڑ لے آپ کو پکڑنا مقصود ہے کیونکہ آپ سے انہوں نے پیسے لینا ہے آپ کو چالان کرنا ہے اور ان کے ہاں سپیڈ کم کرنا مقصود ہے شریعت نے یہ جو آپ کو کہایا شریعت کا جو مسئلہ ہے وہ آپ کا ہاتھ کٹنا مقصود نہیں ہے شریعت میں شریعت اس لیے نہیں آئی ہے میرا پیغمبر جو رحمت للعالمین بن کر آیا میرا رب رب العالمین ہے ایک مرتبہ آپ نے یہ سوال کسی سے کہا تھا کہ اس پر کوئی بات کرے ہمارا رب رب العالمین وہ عالمین کو پالتا ہے عالمین کے ہاتھ اور ٹانگیں نہیں کٹواتا میرا پیغمبر رحمت للعالمین ہے یار صرف میرے لئے رحمت نہیں ہے یہ جتنے بیٹے میں کوئی کسی لباس میں ہے کوئی کسی لباس میں ہے کوئی اپنی نمائندگی کچھ کر رہے ہیں یہ سب ایک ہی سرچشمے کے لوگ ہیں ایک قرآن و حدیث کے لوگ اس ایک بات آپ نے موٹر وے کی اگزیمپل دی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی تھی یہاں پہ قوم کیسی ہے وہ بھی مجھے بات یاد ہے کہ جیسی قوم بیسی حکمران اب قوم کیسی ہے کہ جہاں پہ کیمرہ لگا نا وہاں پہ سپیڈ خود ہی کم کر دیں گے جہاں نہیں لگا باتتے سپیڈ مطلب آپ نے فالو بھی تب کرنا ہے قانون کو جہاں کیمرہ دیکھ رہا ہے ڈاکٹر فیضا میں آپ کی بات کا جواب دوں ایک جملہ سرکتے ہیں ایک منتظر میں آپ کی بات مکمل کروں اس میں آپ کو مذہب بھی آئے گا وہ یہ کہ جو آپ نے فرمایا نا کہ وہ قوم یہ قوم میں کینٹ میں رہتا ہوں یہی قوم ہے جو کینٹ میں اندر جاتی ہے آتی ہے وہ اندر ڈنڈا ہے یہی قوم ہے یہ بالکل اندر ایسی محذب ہے جیسی یہ ساؤت افریقہ میں رہتی ہے اور اسی گیٹ سے آپ باہر آ جائے وہی گاڑے غیر محذب ہے یعنی آپ کے بات سے کہیں کہ ڈنڈا ضروری ہے جو مارنا پڑے گا یہ سزا ہوتا اللہ مساہم آپ کو فرما رہے ہیں سزا اور جزا کا تصور قرآنی ہے انہوں نے بڑا خوبصورت و لطیف اشارہ کیا اس قرآنی تصور کو انسانوں نے اپنایا ہے قانون بنتے کس لیے ہیں لا قانونیت کو روکنے کے لئے تجاوز کو روکنے کے لئے اور کب یہ روکا جا سکتا ہے جب آپ اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں پاکستان میں قانون سازی کی حوالے سے شاید مشکلات بہت کم ہوں لیکن ان قوانین پر عمل درامت کے لحاظ سے 99% مشکلات ہیں اس لیے ریاست سب سے بڑی ذمہ دار ہے وہی ریاست جب ڈنڈا لے کے کھڑی ہو جاتی ہے تو ابھی آپ دیکھیں میں ابھی آ رہا تھا تو جہاں پر پولیس تھی وہاں پر کسی دکاندار کو کوئی فکر ہی نہیں تھی اس پولیس کی لیکن جہاں پر رینجز کی گاڑی آگئی وہاں پر سارے ایسے الٹ ہو گئے جیسے ان سے بڑا خدا کوئی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈنڈے کے زور پہ ہی ٹھیک ہو سکتے ہیں قانون کی امپلیمنٹیشن سب سے زیادہ ضروری ہے سب سے زیادہ شاہ صاحب سے آج جو ہے نا اکمرانوں کی ہدایت کے لیے اور قوم کی رہنمائی کے لیے خاص وظیفہ آپ نے لینا ہے بھلے آخر میں لے لیجئے گا چلے سوال کہتا ہے اب آپ جس طرح کہیں مفتی ابو محمد ہمیں مفتی ابو محمد صاحب کا کہا گیا اب آپ دیکھ لیں آپ پر حیث آپ انکر ہیں میں چھپ سوچ لیں یہ وظیفہ دیں گے آخر میں وظیفہ یہ دیں گے آپ کی کل دیں کیونکہ ان لوگ دونوں سے بس نکل جائے گی مولوی کہتا ہے اللہ تشریف اللہ تشریف بس نکل جائے گی اسامہ بھائی نے بتا ہے کہ یہ سمارٹ موو کہتے ہیں دیکھیں یہ دین اپنی غفلت سے بدولت سچ ہے کہ بورے کام کا انجام بڑھا حرد فرد سے معاشرہ بنتا ہے وہ یہ راہ ہے کہ ہمیں بس میں بٹھایا گیا بس میں والا کنٹیکٹر کہتا ہے مدینہ چلو مدینہ چلو مدینہ چلتے ہیں آگر ڈریور شیٹ پہ کوئی اور تھا جب ہم پوچے پتا جلا ہم تو اسرائیل کے قریب آگئے ہیں تو ہمیں ہی کہے گے یہاں دیدام مصطفی رائی جو گا یہاں حضور کی ناموز پہ پیرا دیا جائے گا یہاں قیدہ ختم نبوت کی بات ہوگی لیکن یہاں الٹ ہو رہا ہے ایک باقی اثر میرے ذن میں آ رہا ہے صحیح بات ہے جو ہم میں سے بڑے منصف پر ان پر ذمہ داری زیادہ ہے تاریخ خلفہ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی دول میں حضرت عامی رضی اللہ عنہ کو ایک شہر کا غورنر مقرر کیا گیا کچھ وقت کے بعد امیر المقمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک وفد وہاں پہ روانہ کیا کہ باہاں کے غوربہ فقارہ اور مساکین کی لسٹ مانگانے کی بیت المال سے ان کی خدمت کی جاتی تھی جب وہ لسٹ وفد لے کے آیا حضرت عمر المقمنین کے ہاتھ میں تو اس میں سب سے اوپر نام حضرت عامی رکھا تھا آپ نے کہا میں نے تو غوربہ فقارہ مساکین کی لسٹ مانگی تھی انہیں کہا حضور ہم نے پورے شہر میں وزڈ کیا ہے حضرت عامیر سے بڑھ کر غربت میں کوئی وقت نہیں گزار ان کے گھر میں کئی کئی دن فاکے ہوتے ہیں ان کے کپڑوں پر پیمند لگا ہوتا ہے اور وہ سب سے پستہ حال زندگی گزار حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آسوان اللہ 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 اور آپ نے جو ہے پھر کچھ شرفی اور دھرم جو ہے وہ وہاں روانہ کی حضرت عامیر رضی اللہ تعالی جب وہ گھر میں بندل گیا شرفیوں کا اور دھرم کا تو آپ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے زوجہ نے کہا کہ شاید کسی کے مرنے کی خبر آگئی لیکن آپ نے حال بیان کیا دراصل بات یہ ہے کہ زوجہ آج رونے کی بات یہ ہے کہ دنیا چل کے میرے گھر آگئی تاریخ خلفہ میں ہے کہ حضرت عامیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تمام شرفی دینار رائے خدا میں صدقہ اور پھر اسی طرح زندگی گزار دراصل بات یہ ہے کہ دعوے کرنا ہو رہے مجھے اور آپ کو بھی عوام کو بھی لیکن خاص طور پر جو ہمارے حالات ہیں وہ آپ کے سامنے جو جتنا بڑا ادارہ ہے جس کے پاس جتنی طاقت ہے وہ اسی طرح گد کی طرح نوچ رہا ہے بدقسمت ہی ہماری کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا پیسے وہ معاشرے کی بات ہوگی غریب کی بات ہوگی غریب تو بچارہ بجلی پانی اور گیس کو ترس رہا ہے کریمہ پڑھے کہ ظالم حکمرانوں سے ہماری جان چھوڑے وہ کسی بھی دارے میں ہیں چاہ وہ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے چاہ وہ پیلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے چاہ وہ سند میں بیٹھے ہیں یا مقدس دارے میں بھی ہے جو ملک و قوم کے دشمن ہیں جو عوام کو نقصان بچارے ہیں جس سے غریب سے غریب تر ہو خدا کی قصد فاقع ہو رہے ہیں یعنی ظالم ابران خودکشی ہو رہی ہے جو وظیفہ ہے حمایت کریمہ کیا سکتے گا حمایت کریمہ ایک وظیفہ کا کردان ادا کرے گا حمایت کریمہ اگر پڑھے بڑھ کیا رہی ہے کہ لوگوں کھانے کو نہیں ہے بہنے بیٹی روڑ پر آ رہی ہے آیت کریمہ سوالاک پڑھائیں یہ ظالم حکمرانوں سے اور ادارے میں جو کالی بھیڑے بیٹھی ہیں کسی بھی ادارے میں ان سے ہماری جان چھوڑے اس طرح تو پر میری باس سنیں آیت کریمہ بتا رہے ہیں آیت کریمہ بتا رہے ہیں ایک وقت آئے گا کیونکہ زیادہ تر لوگ آپ کو پتے ہیں کون سے ادارے میں کالی بھیڑے نہیں ہیں حضرت انشاءاللہ دیکھیں مایوس رہوں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے یہ اسلام کا قلعہ ہے ایک وقت آئے گا انشاءاللہ پاکستان میں آپ دیکھ لیے گا پوری دنیا میں پاکستان کی بات ہوگی ایسا نہیں ہے مایوس ہی نہیں ہونے چاہیے اچھے لوگ بھی موجود ہیں آیت کریمہ پڑھ رہا ہے اسلام علماء میں آپ جیسے لوگ بھی یہ آیت پڑھ رہا ہے لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین یہ کم سے کم سوالاک پڑھے ہر پاکستانی سوالاک پڑھے یعنی اس کو باندھ لیں تین ہزار ایک سو پچیس مرتبہ پڑھیں لوگ دانا چالیس دن تک سوالاک ہو جائے گا کچھ زیادہ بھی نہیں ہے اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاک پلا دے تُو شمے کلم کو یدے بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں رسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول